ایک ویسن لے لیتے ہیں بھائی نے پوچھا تھا کہ گالی کی سزا کیا ہے دیکھیں گالی آپ کیسے دے رہے ہیں اگر آپ اکیلے میں بیٹھے بیٹھے گالی بک رہے ہیں تو یہ مکروع تنظیحی ہوتی ہے اچھا تو نہیں ہے زبان پہ خراب قسم کے کلمات لے کر آنا لیکن یہ کلمات ہیں صرف کلمات جو کسی بھی لینگویج کے اندر بیڈ لینگویج کہلاتی ہے اور یہ کسی بھی زبان کے اندر ہے بسنا آپ ڈکشنی پڑھ رہے ہیں اور اس میں گالیاں لکھی ہوں گی نا کہ اس گالی کا کیا مطلب ہوتا ہے اس گالی کا کیا مطلب ہوتا ہے اب آپ نے گالی پڑھی پھر اس کا مطلب بولا اب مو سے گالی نکالنے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ گناہگار ہو جائیں گے یہ زیادہ زیادہ مکروع تنظیحی ہے اکیلے بیٹھے میں بعض لوگ غصے میں آکے ہوا کو گالی بگ دی دیوار کو گالی بگ دی یہ چونکہ کسی کی دلازاری کا سبب نہیں بن رہی تو یہ مکروع تنظیحی ہے یعنی شریعت اس کو ناپسند کریں گے لیکن آپ گناہگار نہیں ہوں گے ہاں کسی مسلمان کو گالی دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا کفر ہے یعنی کفر سے مراد آپ دار اسلام سے باہر نہیں ہو جائیں گے لیکن یہ بہت بڑی ناشکری ہے اور ایک مسلمان کی عزت نفس کو مجروح کرنا اس وجہ سے آپ گناہگار ہوں گے لیکن ایسی کوئی روایت نہیں میں نے نہیں پڑی کہ مسلمان کو مسلمان گالی دے اور حدیث میں وہ نبی کریم نے فرمایا کہ اس مسلمان پر بچھو مسلط ہو جائے گا یا دیگر چیزیں میں بارہا آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جتنی بھی اکثر یہ قرآن میں جہنمیوں کے سزائیں بیان ہوئیں یا حدیثوں میں عذابات قبر بیان ہوئے جیسے سفر مراج کے سرکار گئے اگر آپ نے اس میں بتا دیا کہ میری امت کے یہ گناہ ہو رہا ہے پھر تو اس مسلمان کو اس میں شامل کریں گے ورنہ وہ تقریبا سزائیں کفار کے لیے بیان ہوئی ہیں وہ اس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا جس زمانے میں سرکار نے سزاؤں کو بیان کیا کفار تاکہ ڈر کر اسلام کے طرف مائل ہوں جہاں پر امت کے بارے میں سرکار نے فرما دیا کہ میری امت کی کچھ لوگ ایسے تھے اس کا مطلب ہے وہ مسلمانوں پر سزا جاری ہوگی لیکن گالی کے بارے میں کسی مستند حدیث میں میں نے نہیں دیکھا کہ مسلمان گالی بکے گا تو ایک بچھو اور زیادہ بکے گا تو کئی بچھو مسلط ہوں گے لیکن بہرحال یہ بری چیز ہے اشتناب کرنا چاہیے